بسم اللہ الرحمن الرحیم مقابل ہے کیا ہے مغلائی دو hogy اس کے علاوہ جو ہے ایک موچھے ملا کر پتھلی ڈیزائن والی ہوتا ہے جو بیچ میں سے کٹ ہوتی ہے ایک مغلائی داڑی ہوتی ہے داڑی تو بڑی ہوتی ہے ادھر کا صاف ہے ادھر کا اکتام بلود داڑی بہت بڑی لیکن گال صاف ہی ہے تو اس کو مغلائی داڑی ہے وہ بھی ایک رنگ ہے تو ایک چیک رنگ دارا ہم نمونیں ملتے ہیں ہمارا پر داڑیوں کے محران داڑی سنت کی مطابع رکھنا ہے تو چھوڑنا ہے آپ کوئی سنت کی مطابع رکھتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں مانو ایک صاحب مجھے بولنے لگے کہ تم لوگوں کا عجیر مسئلہ ہے حدیث میں بلے داڑی چھوڑتے ہیں تم لوگوں نے جھاڑی چھوڑ لی بلے ادھر جھاڑی ادھر جھاڑی حدیث میں ہے کہ داڑی کو کچھٹ بھی کر سکتے ہیں میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا اچھی بات ہے اور ہم تو دلیل کے مستحق لوگ ہیں دلیل آگئے تو وہیں جھک جاتے ہیں تو مان نہیں رہتا ہم کو تو کل کیا کیجئے آپ جلی سے بھگتے ہو جائیے اور وہ داڑی وہ کچھٹ کرتے ہیں وہ روایت لاکے دے دیجئے اب وہ آ رہی نہیں ہو میں نے کہا وہ لائیے نا یہ بہت بڑھ گئی اب صاف کرنا ہے نا بھائی اپنے مفات کی چیز تو ہر کسی کو اچھی لگتی نا بہت فائدہ ہوں گا لائیے ملی نہیں رہو پھر ایک دینے کے روایت لے کے آئے لیکن حدیث میں ہے کہ آسول فرمائے کہ داڑی کو جھاڑ کر بالوں کو جھاڑ کر اپنے گھروں میں جایا کرو بہت اچھا ماشاءاللہ اپنے روایت لے اچھا تو تھوڑا سا اور بھی پڑھتے ہیں واقعہ روایت ہے کیا حدیث کے الفاظ میں ہے کہ صحابہ جب جنگوں سے اور لمبے لمبے سفر سے گھر واپس آتے ہیں تو دھول مٹی بہت اڑتی نا رگستان میں تو ہوتا یہ تھا کہ بال سب پڑھا گندہ دھول ہوتا پڑھا 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 اچھا ناکہ تو اس حالت میں گھر جاؤں گے تو بیمیاں بیدھ جائیں گے بیمار تو نہیں فلا تو نہیں لہٰذا گھر جائنے سے پہلے جھاڑ لو جمالو ہے کٹ لو کا ہے آپ نے بلے نا کٹنے کا جھاڑنے کا جھاڑنا کس کو بلتے ہیں اردو زبان میں موٹی زبان میں بھی بلتے ہیں بالوں کو جھاڑو مطلب بالوں میں کنگی کرو دلیل کے بغیر تو آپ نے آگے نہیں بڑھ سکتے نامستہ یہ ہے اور آپ نے جو مزاگ پڑھایا داری رکھنے کا حکم ہے جھاڑی نہیں تو میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تعبیر اور تعبیر میں سے کسی کی دلیل لائے کہ وہ آپ کی اچھی داری رکھتے ہیں اچھو بچھو 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 بلو پٹی والی اور وہ چھاڑتے تھے کارتے تھے صحابہ یہ خستے تو برمrillے لی گھ gay وہ آئینی رہو اب بہت دین بعد پھر آیا روی تکnow Award روی تک stick بک робی معندے دیٹس چلی اب اس پر بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک مشتر داڑی زیادہ داڑی ہوں کیا کرتے تھے تو بلے کار رہے تھے پھر آپ نے بلے کچھٹ وہ کیا کرتے تھے عبداللہ ابنہ عمر کا عمل تھا آپ حج میں کرتے تھے داڑی کو پکڑ کے نیچے کا حصہ آپ تراشتے تھے نیچے کا حصہ تو کب کرتے تھے روایت میں الفاظیں حج میں حج میں اور کتنی داڑی کارتے تھے وہ ایک مشتر سے زیادہ تھا پہلے ایک مشتر آنے دونا پھر بات کریں گے آگے ایک مشتر آنے دونا پہلے پھر discussion ہوں گا بات کا اپنا فائدہ تھا بس نکال نہیں کہیں سے تو بھی راستہ ہوں گا انگرے بھائی داڑیوں کو چھوڑ دو آپ سنگی حدیث ہے وَعْفُ لِحَا داڑی کو مااف کر دو مااف کرنے کے معنی میں آتا ہے اللہمہ اِنَّكَ عَفُوُون کرتے ہیں اللہمہ اِنَّكَ عَفُون اللہم مجھے مااف کر دو مااف کر دو داڑیوں کو چھوڑ دو اپنی حالت ہاں اگر کٹ کرتا ہے علماء لکھتے ہیں اس کو سخصص برا یا اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اس کو رکھ تو رہنا لیکن وہ اتی اتی بارک بارک وہ نہیں ہے مطلب وہ اتنے دیکھ مجھ ترہ کھائے لیکن اس سے اختلاف کی عبداللہ ابن عمر کرتے تو وہ بھی کار رہا لیکن آئی چھوڑ ہی ابھی دو دین تین دنوالی آپ برکل رکھے ہوئے اور پھر بڑھے کہ نہیں اس کا امانہ ہے بھائی آپ پڑا سا سٹڈی کیجئے اور میں یہ کہتا ہوں اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کو کرٹیسائز مت کرو کمینٹس مت پاس کرو انہیں تو بہت سائے لوگ پورے مول لائے گئے سارے دے تم لوگ تمہارے ویسے اسلام مدنام ہو رہا ہمارے ویسے اسلام مدنام ہی نہیں ہو رہا کہ تو معلوم نہیں ہوتا ہم کون ہے ہمیں دا بھگر داڑی وار ننگا بھی ناشتے کہ اس کو پتا کیا ہے تمہارے ویسے اسلام مدنام ہوتا ہم پتا ہی نہیں چلتا ہم پتا ہی نہیں چلتا ہم پتا سلام بھی نہیں کرتے کہ پہچانتے نہیں مسلمانیں بلکتے اور میرے ساتھ یہ واقعیت بہت ہوتا ہے فلک سے جا رہے آپ لوگ خاموشیز دیکھتے رہے اگر گھو رہ کی میں سلام کر دیتا ہوں کیوں انگا گھر سلام کرتے کہ دوسروں پپن دیکھیں گی اب مسئلہ کیا ہوتا بگر دالی وار ملتا ہوں بھی نہیں پیشان سکتے کون ہے لیکن گھو رہا تو میں سمجھ جاتا اپنا ہی دیکھ رہا سلام علیکم کہ گھو رہا مطلب میرے سے ایکسپکٹیشن ہے کہ میں سلام کرو لیکن آپ ایک اجنبی سمجھ لیجی کہیں گیا میں لوگ مجھے دیکھتے لیکن میں ہر کسی کو نہیں دیکھا ہوں کہ وہ سیف دیکھتے رہے تو فیضبن سلام نہیں کرے اگر میرے تک سوال آتے ہیں بھائیہ تم پہچانے نہیں گئے سلام کیوں نہیں کروں گا میں آپ کو پہچانے تو جاؤ آئیڈنٹیٹی تو کریٹ کرو پہچان تو بناؤ شناکتی کار تو بناؤ اپنا تھونے مول کر پتا چلے کہ اگر اس حال نے مر بھی گیا اس حال میں مر بھی گیا تو انشاءاللہ کوئی خبرستان بھی دالیں گا مجھے لے جا کے یہ بات تو تہلہ واریس لاج بھی رہی تو خبرستان میں جاؤں گا روس حالت نے مرا تو پتا نہیں جلا دیں گے ڈسیکشن کرے کار کے پھیک دیں گے یا وہ انگار کے اندر دہ ہزار مولٹ میں دال دیں گے تو ایڈنٹیفکیشن تو کسی بھی آل نے مر گیا تو مسلمان بول کے انشاءاللہ دفرائیں گی نماز پڑھ کے ایسا نہیں چھوڑیں گے بولیں گے داری والا مسلمان ہی پہچاندھو اس کی داری مسلمان کی داری یہود و نصارہ سے بھی الگ ہوتی غیر مسلمان سے بھی الگ ہوتی اس کی داری کی پہچاندھ اس کی چھوٹی موچے اور بڑی داری پہر حال لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن ایک سیرس ایشو ہے میرا لیکشہ ضرور آپ سنیں بہت تفصیل میں آپ نے جو کہا داری والا وہ سب منس میں کور کیا ہے اور داری والے بہت دیکھے تو میں کہتا ہوں سوچ کے بولیے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو داری تھی اور ان سب صحابہ کو داری والے بہت دیکھے سوچ کے بولنا چاہے کیونکہ ان سب داری والے جتنے محدث ان تھے تعویٰ ان تھے تبہ تعویٰ ان تھے مبس ان سب داری والے تھے تو بہرحال سن سمجھ کی بات کرنا چاہیے ہم اسی پر بات ختم کریں گے وقت